بڑی تشویشنا خبر سامنے آئی ہے اور وہ بنگلہ دیش کے انفرمیشن منسٹر کی طرف سے ہے اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کی ٹیم کو نکالنے کے حوالے سے ہے اور یہ پاکستان کی ٹیم کو جھنڈے سمیت واپس ان کے ملک بھیجنے کے حوالے سے سیریز کینسل کرنے کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے ہے اب پاکستان کا فلیک دے اور یہ پاکستان کی ٹیم کو جھنڈے سمیت واپس ان کے ملک بھیجنے کے حوالے سے سیریز کینسل کرنے کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے ہے اور اس سب کے اوپر پی سی بی اور رمیز راجہ جو ہیں ان کی ٹیم نے بھی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بی سی بی سے ہنگامی طور پر رابطہ کیا ہے اور اس سب کے اندر بنگلہ دیشی لوگ جو ہیں وہ پچاس سالہ جشن آزادی مانا رہے ہیں اکتر کے بعد اکیس میں اب پچاس سال مکمل ہوئے ہیں لیکن اب منسٹر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بڑا تشویشناک ہے اور اس پوری کی پوری سیریز پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان لگ چکا ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش دھاکہ میں موجود ہے اور وہاں پر ٹی ٹوینٹی کے میچز ہو رہے ہیں آج سے وہ سٹارٹ ہوئے ہیں اور بڑی زبردست یہ سیریز ہوگی اور ظاہر ہے جو کرکٹ لورز ہیں وہ تو ایسے مومنٹس کا ویٹ کرتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں پوری دنیا کے کرکٹ لورز لیکن وہاں پر پاکستانی ٹیم جب پہنچی ہے تو پاکستانی ٹیم کی ایک روٹین ہے ان کی ایک ایک ایکسرسائز ہے ایک پریکٹس ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کسی کی زمین پر پہنچتے ہیں کسی ملک میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اپنا جھنڈا لگا دیتے ہیں یہ ہے ان کی ایک روٹین آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے اپنی روٹین یہ رکھئے ویسے بھی ہمارے ذہنوں میں تو وہ فینٹسی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں لہرائے گا پوری دنیا میں گاڑا جائے گا سب کو فتح کرنا ہے اور سب کی اوپر ہم نے اکمرانی کرنی ہے لیکن یہ جو ہے یہ کرکٹ ٹیم کی یہ جو روٹین ہے یہ اس کا سٹارٹ کیا تھا سکلین مشتاق نے اور سکلین مشتاق نے یہ کیا کہ جب بھی آپ یہ نیٹ پریکٹس شروع کرتے ہیں نیٹ سیشن ہوتا ہے یعنی جو میچ ہوتا ہے اس سے ایک دو دن پہلے سے جو نیٹ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے اس میں یہ اپنے ملک میں ہو یا کہیں بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ تو یہ اپنا جو فلیگ ہے وہ پہلے لگاتے ہیں اس کے بعد نیٹ پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں اب انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی یہ ہی کیا کہ وہاں پر نیٹ پریکٹس جب شروع ہوئی تو اپنا فلیگ جا کے لگا دیا اب پاکستان کا فلیگ دیکھ کر بنگلہ دیش کے لوگوں کو آگ لگ گئی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے یعنی وہ اس کو ایبزورب نہیں کر پائے آپ یہ دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے تو گصہ دکھائی بلکہ بنگلہ دیش کے جو منسٹر ہیں حسن مراد ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم جھنڈے سمیت واپس بھیجو اتنا زیادہ وہ گصہ دکھایا گیا کہ انہوں نے یہ جھنڈا یہ فلیگ یہاں پر کیوں لگایا اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ ہوا کیا دیکھئے جس طرح میں نے آپ کو بتائے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ پریکٹس رہتی ہے کہ وہ یہ کام کرتی ہے میں نے دیکھا کہ یہ سکلین مشتاک نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا وہاں پر پرچم لہراتے ہیں اور پھر وہ اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی بنگلہ دیش میں شروع کیا میرا خیال ہے کہ اتنا سینسیبل انسان کو ہونا چاہیے کہ آپ جب ایک ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں جو کبھی آپ ہی کا حصہ تھا اس کے بعد وہ الہدہ ہو گیا اور اس دوران جو کچھ ہوا آپ ٹیکس بکس میں بھی پڑھتے رہے ہوں گے وہ سب کچھ اور ویسے بھی پورے پاکستان کو کیا پورے بنگلہ دیش کو پورے بھارت کو پوری دنیا کو معلوم ہے یہ بات ٹھیک ہے اُس دوران جو کچھ ہوا تو جب اتنا سینسیٹیو معاملہ ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو سوچے وہ تو یہ ہے کہ سینسیٹیو معاملہ ایسا تو تب تو ضروری لگاؤ بلکہ چار چھے جھنڈے گاڑ دو جا کے وہاں پر زیادہ لگا دو تاکہ مزید جلنو مجھے نہیں پتا وہاں پہ ایسے کچھ خیال تھا یا نہیں تھا یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ پھر تو بھائی اور بھی لگاؤ فتح کرنے کا ایک جو ایک جذبہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہوگا انہوں نے تو جو وہ کرتے ہیں انہوں نے پر بہت زیادہ یعنی کومنٹری کی گئی اور ناراض کومنٹری نظر آئی ہے جو بنگلہ دیش کے ویورز ہیں کرکٹ دیکھنے والے کرکٹ لورز جو وہاں کے رہنے والے ان کی طرف سے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی زمین پر اپنا فلیگ کیوں لگایا ہے بنگلہ دیشی انفرمیشن مینسٹر مراد حسن نے یہ کہا کہ وہ بہتی ایموشنل محسوس ہوئے اس موقع پر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر جب ہمارے بابا بنگلہ شیخ مجیب کی سالگیرہ ہے اور ہم اپنی آزادی کی پچاسمی سالگیرہ منا رہے ہیں ان کی آزادی اور ہماری طرف سے فال آف ڈھاکا کی وہ پچاسمی سالگیرہ منا رہے ہیں تو ایسے موقع پر پاکستان کی طرف سے اپنا فلیگ یہاں پر آ کر لگانا یہ کسی صورت اکسیکٹیبل نہیں ہے ہم سالگیرہ منا رہے ہیں شیخ مجیب کی اور ہماری آزادی کی پچاسمیں سال گے رہا ہے اور پاکستان آ کر اپنا فلیگ لگا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے کیا محسوسات ہیں کیا احساسات ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ سب کے سامنے ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کچھ ہوا فال آف ڈھاکا مشرقی پاکستان کا حلیدہ ہونا بنگلہ دیش بن جانا حمود ورحمن کمیشن ریپورٹ آگئی ان کے طرف سے بھی کمیشن ریپورٹ ہوگی وہ بھی آگئی ہوگی جو بھی ہوا تو اس دوران بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کیا احساسات ہیں اور ہمارے بھی دلوں میں ہم تو خیر پہلے سے ہی ان کو پسند نہیں کرتے جو کچھ ہوا سیونٹی ون کی بات جو کی جاتی اس سے پہلے سے ہم تو پسند نہیں کرتے تو ورنہ زائرہ جو کچھ ہوا اس دوران بھی بہت کچھ لکھا گیا سب کچھ کیا لیکن وہ جو ہے ہمیں کتنا ہماری طرف ان کے کیا احساسات ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے بڑا یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے یہ اور مجھے اس لیے بہت عجیب لگی یہ خبر کے ایک تو ہی کہ میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اس میں غلطی کس کی ہے دیکھیں ایک تو یہ بات کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم بڑا ان سے جو ہم محبت کرتے ہیں اور بڑا ان کو ہائی پروفائل میں رکھتے ہیں بڑا لائم لائٹ میں رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کے پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بچارے جب ہار کے آتے ہیں تب تو ہم بلکل ان کو بہت ان کے خلاف بولتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا وہ ایک کافی سینسیبل سارے کرکٹرز ہیں ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو وہاں پر پہنچ کر ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جب کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں مثلا آپ یوکے میں جا کر یہ کر لیں آپ یورپین کنٹریز میں جا کر یہ کر لیں آپ آسٹریلیا میں جا کر یہ کر لیں آپ نیوزیلینڈ میں جا کر یہ کیجئے وہ ایسے فری کنٹریز ہیں اتنی فریڈم دیتے ہیں نہ صرف اپنے لوگوں کو بلکہ ہم کو بھی جن پہ ہم ان کو بڑے کرتے ہیں لیکن وہاں پر اتنی آزادی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اپنے ایک یا دس جھنڈے گاڑ دیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ جو معاملہ ہے وہ کافی سینسٹیو ہے انتہائی مطلب یہ کہ کوئی اتنا آسان معاملہ یہ نہیں ہے تو یہ سوچ کر وہاں پر یہ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو یہ خیال ہے اگر یہ روٹین ہے اچھا میں یہ بھی سوچی تھی کہ تمام کنٹریز کی جو کرکٹ ٹیمز ہیں ان سب کی یہ یہ ہے ایکسرسائز اور وہ سب ٹیمز دنیا کی یہی کرتی ہیں کہ جب وہ نیٹ پریکٹس کہیں دوسرے کنٹریز میں بھی شروع کرتی ہیں تو وہاں پر اپنا فلیگ ضرور لگاتی ہیں تو اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پاکستان بھی کرتا ہے لیکن اگر صرف پاکستانی ٹیم ایسا کرتی ہے تو مجھے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پھر یہ کیوں کرتے ہیں ایسا لیکن زائر ہے وہ جو پیچھے سے مائنڈسٹ چلا رہا ہے جو میں نے ابھی بات کی تو تو زائر ہے پھر اسی بینہ پر کرتے ہوں گے اور تو مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آرہی کہ اگر دنیا کا کوئی کنٹری ایسا نہیں کرتا تو ہم کیوں کرتے ہیں اور اگر دنیا کا ہر کنٹری یہ کرتا ہے تو پھر بنگلہ دیش کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ظاہر ہے یہ تو سب ہی کرتے ہیں تو ہم نے بھی وہاں پہ جا کر دیا ٹیم نے ایسا کر دیا کہ پھر آپ کو ایسا اعتراض نہیں کیوں ہوا تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو اعتراض یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید باقی کنٹری ایسا نہیں کرتی یا بنگلہ دیش کی اپنی ٹیم اور بنگلہ دیش کا ملک جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کر ایسا نہیں کرتا اس لئے ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہمارے ملک میں آگے جو ہے وہ یہ والا جھنٹا کیوں لگایا گیا لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ جو ایموشنز ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے ہیں اور آگے بھی نظر ایسے ہی آتا ہے کہ ایسی ہی رہیں گے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی پی سی بی جو ہے پاکستانی پرکٹ بورڈ اس نے رابطہ کیا ہے بنگلہ دیش پرکٹ بورڈ سے البتہ بنگلہ دیش پرکٹ بورڈ سے بی بی سی نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم اس پر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اب اس سب کے اندر پاکستان کے جو پی سی بی ہے اس نے باقاعدہ طور پر اجازت طلب کر لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اتراز ہے تو آپ ہمیں بتا دیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے اور آپ ہمیں اجازت دے دیں ہمیں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے تو یہ کوئی ایسا عزد بھی نہیں ہے ہماری انا بھی نہیں ہے ہم نے تو ایک اپنی جو ریلیٹس ٹریڈیشن ہے اسے ہی کیری آؤٹ کیا ہے اور ہم نے کوئی سپیشل آپ کے لئے تو کچھ نہیں کیا کہ آپ کے جذبات مجروع ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہم اجازت آپ سے طلب کرتے ہیں اگر آپ نے اجازت نہ دی تو ہم اسے خندہ پشانی سے قبول کریں گے ہم تو پڑا کرنے ہی نہیں آئے ہم تو کھیل دے آئے ہیں اور پڑا کرنے والوں کے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں پڑا بنگلہ دیش کے اندر ایک وزیری بولا ہے صرف